جی ہاں دوستو بسن ڈیس کی خلاف سریز ختم ہونے کے بعد بھاتیہ ٹیم آر لینڈ کے خلاف تین ٹی 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 مچوں کی سریز کرنے کے لیے آر لینڈ کے لیے روانہ ہو چکی ہے ایسے میں دوستو آر لینڈ کے خلاف پہلے ٹی 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 مقابلے کے لیے بھاتیہ ٹیم کے ہیڈ کوچ مہندر سنگ دونی نے بھاتیہ ٹیم کی خطرناگ مجود پلنگ 11 کا آران کر دیا ہے جی ہاں دوستو آر لینڈ کے خلاف ہونے والی ٹی 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 سریز کے لیے بی سی سی آئی نے نہ تو ہاردی پانڈیا کو کپتان بنایا اور نہ ہی روی سرما کو آر لینڈ کے خلاف ہونے والی ٹی ٹی سریز کے لیے بھاتیہ ٹیم کے سب سے خطرناگ گیندباج جسپیر بھومرہ کو آر لینڈ کے خلاف ہونے والی ٹی ٹی سریز کا کپتان بنا گیا ہے کپتان بنتے جسپیر بمراہ نے مہندر سنگھ دونی کے ساتھ بہاتیہ ٹیم کی گیارہ بھوکے سیرو کی پیڑنی 11 کا اعلان کر دیا ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دونی کی اس طرح کی کپتانی کرنے والے دگج کھلالی رہا چکی ہیں مہندر سنگھ دونی بہاتیہ ٹیم کو 2007 یا 2011 کا ورلڈ کپ جتا چکی ہیں ایسے میں دوستو بمراہ مہندر سنگھ دونی کی ہر ایک بات کو مانتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں دوستو کپتان جسپیر بمراہ نے بہاتیہ ٹیم میں IPL 23 کے سیجر میں گین باجی اور بلے باجی سے بہت ہی اچھا پردرسن دکھانے والے یوہ کھلالیوں کو ہی آر لینڈ کے کلاب ٹیوڈنڈی سیریز میں سامل کیا ہے جی ہاں دوستو میں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھارت کی سی ٹیم ہے کیونکہ دوستو اس میں نہ تو روئی سرما ہے نہ تو ورات ہے نہ تو سوریہ ہے اور نہ اس منگل ہی اس سیریز میں سامل ہوں گے دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آر لینڈ کے کلاب پہلے ٹیوڈنڈی مقابلے کے لئے کپتان جسپیر بمراہ نے بہاتیہ ٹیم کی پلائنگ 11 میں کن کن گیارہ خطنہ کھلالیوں کو سامل کیا ہے اور کیا رہنے والی ہے آر لینڈ کے کلاب پہلے ٹیوڈنڈی مقابلے کے لئے پلائنگ 11 ساتھ میں دوستو یہاں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آر لینڈ کے کلاب پہلے ٹیوڈنڈی مقابلہ کب اور کتنے بجے سے کھیلا جائے گا تو دوستو ویڈیو کو اندھر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے محمد سراج اور جسپیر بمراہ میں سے کون سب سے دھاکر گیند باجے اپنے قیمتی راہ نیچے کمن باکس میں میں ضرور بتائیے گا ساتھی ویڈیو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور دوستو اگر سبسکرائب کر لیا تو اس کے لئے تہہ دل سے آپ کو دھنے بات آپ کا زیادہ سمیہ نہ لیتے ہو آج کی اس انڈریسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سبھی نے دیکھا کہ ہماری بھارتیہ ٹیم ویسٹنڈیس کے کلاب پہلے تو ٹیسٹ سریز میں جیتی اس کے بعد ونڈے سریز میں بھی جیتی تھی لیکن ٹیوڈنڈیس سریز میں سرناک ہار کا سابنا کرنا پڑا ہماری بھارتیہ ٹیم انتیم یعنی کی پانچوے ٹیوڈنڈیس مقابلے میں بہت خراب کھیل دیکھا ہے جس کی وجہ سے پورے دیش سرمسار ہو گیا کیونکہ انتیم ٹیوڈنڈیس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم ویسٹنڈیس کے ماتر دو بلے باز کو ہی آؤٹ کر پائی اور ایک سو ساڈ سے ادھیک رن کا لچ ویسٹنڈیس ٹیم نے آسانی سے چیز کر لیا ویسٹنڈیس کے ٹیم دوستو بہت ہی کمجور ٹیم مانی جاتی ہے جو کی اس بار ہونے والی اوڈی ورلڈ کپ دو جائے تیز کے لیے کالی فائی بھی نہیں کر پائی تھی لیکن دوستو بھارتیہ ٹیم کو یہ بات بہت مہنگی پڑ گئی کی ویسٹنڈیس کی ٹیم کمجور نہیں ہے ویسٹنڈیس کی ٹیم جیسے پہلے ٹیونٹی فاربر میں کھیل رہی تھی ویسے ہی پردزہ اس سریز میں دیکھنے کو ملی ویسٹنڈیس کی ٹیم پورے سترہ سال بعد بھاتیہ ٹیم سے ٹیونٹی کی سریز جیتی ہے جسپیو بومرہ ہارتی پانڈیا اور ہوئی سرما کی طرح کپتانی نہیں کرنا چاہتے ہیں جسپیو بومرہ اپنی کپتانی میں صرف جیت چاہتے ہیں آئر لائن کی خلاف پہلے ٹیونٹی مقابلے میں ایک سے بڑھ کر ایک دھاکڑ بلے باز اور کیولا گھاتا گینگ بازوں کو ہی پیلنگ 11 میں سامل کیا ہے جسے دیکھ کر آئر لائن کے کپتان پور سٹرلنگ سہیت ان کی پوری ٹیم کے پسینے چھوٹنے لگے ہیں دوستو آئر لائن کے خلاف ہونے والے پہلے ٹیونٹی مقابلے کے لیے بہاتیہ ٹیم کی قطعناک موجود پیلنگ 11 کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کی پہلے ٹیونٹی مقابلہ کب اور کتنے بجے سے کھیلا جائے گا بھارت اور آئر لائن کے قراب تین ٹیونٹی میچوں کی سریز کھیلی جائے گی جس کا پہلے ٹیونٹی مقابلہ 18 اگس کو کھیلا جائے گا اور یا دوسرا ٹیونٹی مقابلہ 20 اگس کو جبکہ تیسرا ٹیونٹی مقابلہ 23 اگس کو کھیلا جائے گا یا تینے بھی مقابلے ایک ہی کرکیٹ گراؤن میں کھیلے جائیں گے یا تینوں ٹیونٹی مقابلے بھارتیہ سامن سا سامسارے ساتھ بجے سے شروع ہوں گے یہاں دوستو بھارت اور آئر لائن کے بیچ ہونے والی ٹیونٹی سریز کو لائیب آپ اپنے ٹیلی بیجن پر دیکھنا چاہتے ہو تو ڈیڈی اسپورٹ اور سونی اسپورٹ نیرورک پر دکھایا جائے گا لیکن اگر آپ ان مقابلے کو آن لائن سٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہو تو جیو سینما ایپ پر بلکل مبتنے دیکھ سکتے ہیں جیو سینما پر ہندی، انگریس، مراتی، بھوچپری ان کئی ساری بھانساروں کے کمنٹری کا آنکھ اٹھا سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ کا زیادہ سمینا لیتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آئر لائنڈ کے قلاب پہلے ٹیونٹی مقابلے کے لیے بہاتیہ ٹیم میں کن گیارہ دھاکر کھلاڑیوں کو سامل کیا گیا ہے جو آئر لائنڈ کی ٹیم کو کچھل کر رکھ دیں گے بہاتیہ ٹیم کی پلئنگ الیون میں ایسے ایسے کھلاڑیوں کو سامل کیا گیا ہے جو صرف تپانی بلے باجی کرنا جانتے ہیں اور گیندباجی میں تو پوچھے ہی مت جب ایک بار اپنی فار میں بالنگ کرنا سروع کر دیتے ہیں تو اچھے اچھے بلے باجیوں کی حالات خراب ہو جاتی ہے کپتان جسپیو بمرانے آئی لائنڈ کی خلاف پہلے ٹی ٹیونٹی مقابلے میں یو بی سوٹو اپنا بلے باجی اس بی جیسوال کے ساتھ ریزو رائی گائے کوارڈ کو اپننگ کرنے کی ذمہ داری دی ہے جی ہاں دوستو اس بی جیسوال جو کی بہاتیہ ٹیم کا ایک اوبرتہ ہوئے ستارہ ہے ویسٹن ڈیسے کلاب ٹیسٹ میچ میں ڈیبو کرتے ہوئے ٹیونٹی مقابلے میں بھی جیسوال نے ڈیبو کیا ویسٹن ڈیسے کلاب ٹیسٹ سری لنکا میں اپنے پہلے مقابلے میں اپننگ کرتے ہوئے جیسوال نے ساندار ستک ٹھوکر اتیاس رج دیا آئی پیل دوزائی تیس کی سیزن میں اس بی جیسوال راجستان روائل کی طرف سے اپننگ کرتے ہوئے آئی پیل میں سب سے زیادہ بنانے والے کھلاریوں کی لسٹ میں تیسے نمبر پر تھے ان آکڑوں کو دیکھتے ہوئے ہم کہا سکتے ہیں کہ ایک بار پھر اس بی جیسوال کا بلہ آئر لینڈ کے کھلاب حلہ بول سکتا ہے کہ اس بی جیسوال 21 ورسی یور کھلاری ہیں جن کے بلے باجی دیکھنے میں بہت زیادہ آنند آتا ہے کیونکہ ایک بار جب بلے باجی کرنا سرو کرتے تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے اس بی جیسوال کی جوڑی دار اوپنر ریتو راج گائے کوارڈ کی بات کرے تو ریتو رائے گائے کوارڈ بھاتیہ ٹیم کی طرف سے کچھ میچ کھیل چکے ہیں جن میں ان کا پردستان اتنا بہترین نہیں تھا لیکن ایک بار پھر انہیں آر لینڈ کے کھلاب ٹوٹنٹی سریز میں کھیلنے کا موقع ملائے ساتھ ہی ان کو وائس کپتان کے روپ میں بھی چنا گیا ہے ریتو رائے گائے کوارڈ چلنے ہی سپر کنز کی ٹیم سے کھیلتے ہیں جو کہ امیز دھونی کے نیترتو والی ٹیم ہیں ریتو رائے گائے کوارڈ امیز دھونی کے دوارہ بنائے گئے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ ایک بار کسی بھی میچ میں چل گئے تو اس میچ میں اکیلے کے دم پر ہی جیت حاصل کر لیتے ہیں نمبر تین پر دوستو جسپی بھولا نے تلک ورما کو پلائنگ 11 میں سامل کیا ہے تلک ورما جو کہ ویسٹن ریز کے کلاب ٹی ٹونٹی سریز میں ڈیبو کیے تھے جس کے بعد تو انہوں نے ایسی بھلے باجی کا نظار دکھائے تلک ورما کی ہر ایک بھاتیا کرکٹ فینس اب یہاں چاہتا ہے کہ تلک ورما کو اسی مہینے میں شروع ہونے والے ایسی آگ کب 2023 میں ملیل آرڈر میں کھیلنے کے لیے بھاتیا ٹیم میں سامل ہونا چاہیے کیونکہ دوستو بھاتیا ٹیم ملیل آرڈر میں بھلے باجی کے لیے ابھی بھی ایک چھنٹہ کا ویسائے بنا ہوا کہ کیا راؤ سریز پوری طرح سے پھٹ رہا ہے یا نہیں ایسے میں دوستو بہترین اوپسن ہوگا کی تلک ورما کو بھلے باجی کے لیے نمبر چار پر دوستو کپتان جسپروت بومرہ نے لیپٹ ہینڈر بھلے باز سیوم دیو کو کھیلنے کا موقع دیا ہے سیوم دوبے جو کی پچھلے کچھ سالوں سے ٹیم انڈیا سے باہر تھے لیکن اب آئی پیل دوزہ تیز کی سیزن میں ایک بہترین پرپورمس کر کے دکھایا جس کی وجہ سے بی سی سی آئی نے آئر لینڈ کے خلاف ہونے والے تین ٹی ڈونٹی میچوں کے سریز میں کھیلنے کا موقع دیا ہے سیوم دوبے چنہی سپرکنز کی طرف سے بھی چار نمبر پر کھیلتے ہیں امیز دھونی کی کپتانی میں سیوم دوبے اپنی بلے باجی میں بہت ہی زیادہ صدار کیا ہے سیوم دوبے جو کی ویراز سنگھ کی طرح اپنی بلے باجی کو بہترین بنایا ہے ایک بات جب سیٹ ہو جاتے ہیں تو لمبے چھکیں ان کے بلے سے دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر پانچ پر دوستو جسپی بومنا نے بہت ہی بڑا بدلاؤ کر دیا ہے جی ہاں دوستو نمبر پانچ پر بکڑ کی بلے باجیتے سرما کو کھیلنے کا موقع دیا ہے اس سے پہلے نمبر پانچ پر سنجو سیمسن کھیلتے تھے اور بکڑ کیپنگ کی ذمہ داری بھی سمالتے تھے لیکن دوستو ویسٹن ڈی سے خلاف پانچ ٹی ٹی مقابل میں لگا تھا سنجو سیمسن کا پردسن بہت زیادہ خراب رہا جس کی وجہ سے اب انہیں ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے اور اب ان کی جگہ پر ایک یور بکڑ کیور بلے باج جیتے سرما کو سامل کیا گئے اور بکڑ کیپنگ کی ذمہ داری بھی جیتے سرما سمالتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو نمبر چھے پر آر آنڈا بلے باج واسنگران سندر کو پلائنگ 11 میں سامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ واسنگران سندر آئر لینڈ کے خلاف ہونے والے ٹی ٹی ٹونٹی سریز میں بہت ہی اہم کھلاری ہونے والے ہیں کیونکہ میڈل آرڈا میں واسنگران سندر بلے بازی میں بھی بہترین یوگدان دیتے ہیں تو وہیں پر اسپین گینز باجی کرتے ہوئے چار آور فائکتے ہیں نمبر ساتھ پر ایک اور آر اونڈا کھلاری صحباز آحمد کو پہلے ٹی ٹی ٹونٹی موقابلے میں کفتان جسپی بومرہ نے سامل کیا ہے سحباز آحمد جو کی ٹی 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 انڈیا کے لئے دوسری بار میچ کھیلنے والے سحباز آحمد بھی ایک لیپٹ ہنڈر بلے باز ہیں جو سپین گینز باجی بھی کرتے ہیں نمبر آٹھ پر ایک پرمک سپینر گینز باج ربی بسنوئی کو پہلے ٹی ٹی ٹونٹی مقابل میں کھیلنے کا موقع ملا ہے ربی بسنوئی جو کی سپین گینز باجی کے لئے ایک بہتنی بکلپ ہے بات یہ ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے ربی بسنوئی نے بہت بہتنی پرفارمس کر کے سب کا دل جیت لیا ہے بات یہ ٹیم کی تیز گینز باجی یونٹ کی بات کرے تو جسپی بومرہ اس کا نشطہ تو کریں گے جسپی بومرہ جو کی قریب ایک سال بعد بہت یہ کرکیٹ ٹیم میں واپس ہی کر رہے ہیں تیز گینز باجی کی ذمہ داری ان کے کندو پر ہوگی جسپی بومرہ کی یارکر گیند باجی کے سامنے اچھے اچھے بلے بات چکمہ کھا جاتے ہیں بومرہ کے ساتھ ہی مکیس کمار اور پرسید کرسو کو بھی پلنگ 11 میں سامل کیا گیا ہے مکیس کمار جو کی ویسٹن ڈیس کے کلاب ٹیسٹ ون ڈے ٹی ٹونٹی تینوں فارمیٹ میں ڈیبو کر کے تالکہ مچا دیا ہے اور اب آرلین کے کلاب بھی کھیلنے کا موقع مکیس کمار آرلین کے کلاب تینوں ٹیونٹی میچ میں اگر ایک بہترین پرپارمیس کر کے دکھاتے ہیں تو انہیں اے ایسیا کب دو جات تیز کی فائنل ٹیم میں بھی سامل کر لیا جائے گا یا ان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹیز ہونے والی ہے جبکہ دوستو بات کرے پرسید کرس کی تو کافی لمبے آثری کے بعد پرسید کرس کی بہاتی ہے ٹیم میں ہو رہی ہے دوستو اگر آپ نے یہاں تک ہماری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نہ ہو تو چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ کرکے ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے